موسیقی مکھے منتری یوگی آدھے تناتھ نے آگرہ فورٹ سے تاج مہل کے بیچ ریوائٹ لائیجیشن آف شہہجہ پارک اور ٹوریسٹ ووک وے کا شلنیاس اور ان پیکشن کیا تاج مہل پر بولیتے ہوئے یوگی نے کہا کہ تاج مہل بہارت کی واسطو کا انمول رتن ہے اور یہ دیش کے لوگوں کے خون اور پسینے سے بنا ہے یوگی نے وپکشیوں پر تنج کستے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ان کے آگرہ آنے پر آپتی کر رہے تھے ہم کاشی جاتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے ایودھیا جاتے ہیں تو بھی انہیں برا لگتا ہے سی ایم نے ساتھ ہی کہا کہ پچھلی سرکار نے آگرہ میں ویکاز کا کام نہیں کر آیا اور اب انتراشتری اسطر پر لانے کے لیے پریٹن ویبھاک کام کر رہا ہے تو انہیں پیڑا ہو رہی ہے سی ایم یوگی کے آگرہ پہنچنے پر لکھنوں میں اکھلیش یادو نے پریس کانفرنس کی اکھلیش یادو نے فتحپور سیکری میں ویدیشی پریٹکوں کے ساتھ ہوئی مارپیٹ کی گھٹنا کو شرمناک بتایا اکھلیش نے ساتھ ہی سی ایم کے تاج محل کے دورے پر کہا کہ سی ایم یوگی آدیتنات کی جھاڑو لگاتے تصویر تو میں نے دیکھ لی ہے اب تو بس مجھے ان کی ڈائنا بینچ کی تصویر کا انتظار ہے اکھلیش نے پریس کانفرنس میں کیندر سرکار پر بھی جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ نوڈبندی اور جی ایسٹی سے دیش کی ارث ویوستہ چرمرا گئی ہے بسپا اور لوگ دل چھوڑ کر کئی وڑے نیتا سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے سپا سپریمو اکھلیش یادو کی موجودگی میں بی ایس پی کے پورو ویدھائک مدھوسودن شرمہ منیش جیسوال نے سپا کی صدر سے تالی ٹھومری کوین کے نام سے مشہور رہی گرجہ دیوی کا پارثیف شریر ان کے گھر لائے گیا ناٹی املی کے سنجینگر کولونی میں اپنی اپا جی کو آخری بار دیکھنے کے لیے پورا بنارس عمر پڑا گرجہ دیوی کا پارثیف شریر کو کچھ دیر درشنارث رکھنے کے بعد انتیم یادرہ نکالی گئی ان کا انتیم سنسکار مڑی کڑ کا گھاٹ پر کیا گیا بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ تیسرے میچ کے لیے دونوں ٹیمیں کانپور پہنچ گئی ہیں دونوں ٹیموں کو کانپور کے لینڈ مارک ہوتل میں روکا گیا ہے ہاپڑ پہنچے نگر ویکاس منتری سوریش خنہ نے چودہ کروڑ دس لاکھ روپے کی یوجناؤں کا شلینیاز کیا اس موقع پر سوریش خنہ نے کہا کہ سرکار کی منشہ ہے کہ 2022 تک سبھی لوگوں کے پاس اپنا آواز ہو سنبھل پہنچے شپال یادو نے کہا کہ وہ ابھی بھی سماجوادی پارٹی سے ویدھائک اور اگر پارٹی ان کو گجرات میں پرچار کرنے کے لیے بولے گی تو پارٹی کے پرچار کے لیے گجرات بھی جائیں گے ایودھیا میں بھاوے چھوٹی دیپاولی منانے کے بعد اب سی ایم یوگی آدیتناتھ کاشی میں دیو دیپاولی کی رونک بڑھائیں گے وارنسی پہنچے مکھی منتری یوگی آدیتناتھ نے کہا کہ دیو دیپاولی کو ایک یونک ایونٹ کے روپ میں پرستط کرنے کی آوشکتہ ہے میرٹ میں بے خوف و بدماشوں نے بینک کے سٹرونگ روم اور ایٹی ایم میں سیندھ ماری کرتے ہوئے ڈکیتی کا پریاس کیا لیکن گھنٹوں کی مشکت کے بعد ہی بدماش لوٹ کی واردات کو انجام دے پائے سدھارت نگر کے لخن پرائے گاؤں میں ایک چھپپر کے مکان میں بھیشن آگ لگ گئی آگ اتنی بھیشن تھی کہ گھر میں موجود ایک محلہ کے ساتھ تین بچوں کی موت ہو گئی جبکہ گھر کا مکھیا جمال الدین بھی گمبھی روپ سے جھلز گیا ایلاباد میں سڑک کنارے بنائے گئے اوید مکانوں پر نگر نگم کی ٹیم نے کاریوائی کی اس دوران ادھیکاریوں نے اوید امارتوں پر بلڈورجر چلا کر اسے دھست کر دیا کانپور میں چھٹ پوجا کے موقع پر اسثانی لوگوں نے ارماپور نہر کے کنارے سبھی انتظام کیے ہیں ارماپور نہر کے کنارے چھٹ پوجا کو دیکھتے ہوئے پندال لگائے گئے ہیں بیورو ریپورٹ پنجاب کے سری ٹی وی موسیقی